موجودہ پاکستانی حکومت پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت ہے پاکستانی حکومت پاکستان کی تاریخ کی بدترین مثال ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں موجودہ کرپت حکمرانوں سے کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم اپنے آپ کو انعرو کیوں دے رہے ہو کیا تم بتا سکتے ہو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انعرو تم نے اپنے آپ کو کیوں دیا ہے کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم نے جو نیب کے قوانین میں تبدیلی کی ہے وہ کس سے پوچھ کے کی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ نیب کا جو اب نیا قانون تم لائے ہو نیب کے نئے قانون پہ جو صدر نے سائن کیے ہیں بغیر کسی مشاورت کے آیا ہے اور اس میں تم کیا لکھواتے ہو اس میں تم کیا منظور کرواتے ہو کہ جو کابینہ کے فیصلے ہیں ان کو کوئی ڈسکس نہیں کر سکتا ان کے اوپر نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتی کیسے کرپت حکمران ہو تم کیسے گئے ہوئے حکمران ہو تم کیسے چور حکمران ہو تم کیسے ڈاکوں حکمران ہو تم یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پنجاب حکومت کے فیصلے ہوں اور ان کو نیب نہ پوچھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وفا کی حکومت کے فیصلے ہوں اور ان کو نیب نہ پوچھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ چینی کی کرپشن کا فیصلہ ہو اس کو نیب نہ پوچھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آٹے کی کرپشن کا فیصلہ ہو اس کو نیب نہ پوچھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اشیاء خرد و نوش کی کرپشن کا فیصلہ ہو اور اس کو نیب نہ پوچھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ LNG کی کرپشن کا فیصلہ ہو اور اس کو نیب نہ پوچھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ چینی میں کرپشن کا فیصلہ ہو اور اس کو نیب نہ پوچھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دوائیوں میں کرپشن کا فیصلہ ہو اس کو نیب نہ پوچھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے معالم جببہ میں کرپشن کا فیصلہ ہو اس کو نیب نہ پوچھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے پچھاور بی آٹی میں کرپشن کا فیصلہ ہو اس کو نیب نہ پوچھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے بلین ٹری چونامی میں کرپچن کا فیصلہ ہو اس کو نیب نہ پوچھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے رنگ روڈ میں کرپچن کا فیصلہ ہو اس کو نیب نہ پوچھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے آزم سواتی کرپچن کرے اس کو نیب نہ پوچھے ظرف بی بہاری کرپچن کرے اس کو نیب نہ پوچھے خسرو بختیار کرپچن کرے اس کو نیب نہ پوچھے ندیم بابر کرپشن کرے اس کو نیب نہ پوچھے رزاق دعود کرپشن کرے اس کو نیب نہ پوچھے حلیمہ خان ستر عرب بنائے سلائی سے اس کو نیب نہ پوچھے آزم سواتی کرپٹ ہو اس کو نیب نہ پوچھے پرویز خٹک کرپٹ ہو اس کو نیب نہ پوچھے محمود خان کرپٹ ہو اس کو نیب نہ پوچھے یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا انعرو ہے جو اس حکومت نے اپنے آپ کو دیا ہے یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا انعرو ہے جو اس حکومت کے کرپ کپتان نے اپنی کرپ تین کو دیا ہے یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا انعرو ہے جو اس حکومت کے دو نمبر کپتان نے اپنی دو نمبر ایٹی ایمز کو دیا ہے یہ بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو جتنا انعرو دو تم نیب کے جتنے ہاتھ کاتو تم نیب کے جتنے پاؤں کاتو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا اور تمہاری کرپٹ ایٹی ایمز کا حقیقی اعتصاب ہو کے رہے گا چاہے تم جتنے اپنے آپ کو انعرو دیتے پھرو وقت کے ایک تماشے کی دیر ہے صاحب وقت کے ایک تماشے کی دیر ہے صاحب میری فقیری بھی کیا تیری بادشاہی بھی کیا